مجھے پچھلی کلاس میں ہم لوگ 3 کوشن کمپیٹ کرتے تھے نیکس ہے کوشن نمبر 4 How many spherical bullets each of 5 cm in diameter can be cast from a rectangular block of metal 11 dm into 1 meter into 5 dm Length, breadth اور height دی گئی ہے بچھو آپ سے پوچھا گیا ہے اس rectangular block سے کتنے diameter کی کتنی bullets بنیں گی تو چلیے start کرتے ہیں 4 نمبر بچھو یہاں پر ایک rectangular block یعنی کی وائٹ دیا ہے جس کے length 11 dm یعنی 110 cm breadth 1 meter یعنی 100 cm اور height 5 dm یعنی 50 cm 10 سے multiply کریں بچھو اس کو melt کر کے spherical ball بن رہی ہے جس کا diameter 5 ہے تو radius 5 by 2 cm ہو جائے گی نمبر آف bullets آپ کو نکال لیں اس کو melt کیا گیا ہے اور نمبر آف bullets نکال لیں گی بچھو ہم نے آپ کو بتایا تھے ہاں پر direct formula ہم لوگ لگائیں گے نمبر آف bullets کا نمبر آف bullets is equal volume big بڑا volume ہمیں اوپر لکھیں گے اور small چھوٹا ہمیں اوپر لکھیں گے بچھو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو بڑا کیا دکھ رہا ہے کیوں وائٹ بڑا ہے تو volume of کیوں وائٹ اوپر رہے گا یعنی اوپر لکھو گے کی جگہ ہے 22 بائٹ 7 اوپر جائے گا اور بچھو ریڈیس ہے 5 بائٹ 2 جسکو ہم 2.5 لکھ سکتے ہیں 2.5 2.5 2.5 2.5 اور 3 بار لکھیں گے بچھو یہاں پہ پوائنٹ ہٹے گا اور 3.0 بڑھیں گے تو 1 1 0 1 2 0 اور 1 2 3 0 یہاں سے بڑھا دیئے ہم نے 3 0 یہاں بڑھ جائیں گے اور اپ آن میں 4 22 25 25 25 25 بچھو دھیان دیں 22 5 1 1 10 ہوتا ہے یہ 5 آ جائے گا 25 40 100 ہوتا ہے تو 100 کٹ ہو جائے گا 25 سے یہ کٹ ہوگا تو 2 آئے گا 25 فورجہ 100 اب بچوں جو بچ گیا اس کو لکھ لو تو 5 ہے 2 ہے 3 ہے 7 ہے اور 40 بچوں یہاں پر 5 2 0 10 یہ تو 10 ہو جائے گا 7 3 0 21 21 فورجہ 84 1 0 یہ والا اور 10 سے 1 0 یہ والا یہ فائنل آنسر آ چکا ہے نمبر اپ بولیٹس جو بنیں گی وہ 84 00 ہوں گی بچوں کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو کوشن نمبر 4 چلے بڑھتے ہیں کوشن نمبر 5 کی طرف آپ 5 نمبر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہا گیا ہے 2 cubes each of 10 cm is are joined end to end find the surface area of the resulting cube oil تو چلیے solve کرتے ہیں کوشن نمبر 5 بچوں یہاں پر آپ سے بولا گیا ہے دو cube ہیں جن کو اگل بگل رکھ دیا گیا ہے یہ ایک cube ہے اور اس کی ہر ایک سائٹ 10 cm دی گئی ہے length, breadth اور height بچوں اسی طرح کی cube کو ایک اور رکھ دیا گیا ہے اس طرح سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو resulting کی وائٹ بنا ہے اس کی length ہو گئی ہے 10-10 یعنی 20 cm اور بچوں breadth ہو گئی ہے same وہ ہی رہے گی ٹھیک ہے اور height بھی وہ ہی رہے گی اب دھیان دیں یہاں پر total surface area آپ کو نکال رہا ہے بچوں آپ لکھو گے total surface area is equal total surface area is equal to lb bh or hl بچوں یہاں پر آپ کو سیدھے سیدھے value لکھنی ہے تو 20 into 10 plus 10 into 10 b اور h 10 into 20 بچوں یہاں جائے گا 400 200 200 400 اور 500 final answer آرہا ہے 1000 cm square بچوں clear ہو گیا ہوگا question number 5 اب ہم لوگ بڑھ لیں question number 6 کی طرف 2.2 cubic decameter of brass is to be drawn into a cylindrical wire 0.25 cm in diameter find the length of the wire چلی کرتے ہیں question number 6 بچوں یہاں پر آپ سے بولا گیا ہے ایک cube ہے جس کا volume دیا ہے اس cube کا volume آپ دیا ہے 2.2 decameter cube بچوں 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 اس کو 2.2 into 10 10 10 10 کر دو گے یہ convert ہو جائے گا cm cube میں یعنی یہ آگیا 2200 cm cube اور بچوں اس سے کہا گیا ایک wire بنایا گیا ہے اس طرح کا wire بنایا گیا ہے اس کی جو radius ہے یہ 0.25 cm diameter ہے تو 2 سے divide کر یہ آپ کو given ہے radius بچوں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اگر ایک چیز سے دوسری چیز بنائی جاتی ہے تو دونوں کے volume آپس میں equal ہوتے ہیں تو آپ سیدھے سیدھے لکھو گے volume of wire must be equal to volume of cube بچوں یہاں پر volume of wire لکھو گے pi r square h اور volume of q آپ کو دیا ہے 2200 یہاں پر آپ value رکھ دیں گے pi 22 by 7 radius 0.25 by 2 0.25 by 2 h is equal 2200 بچوں یہاں سے h آ جائے گا 2200 7 22 upon میں آئے گا 22 0.25 0.25 بچوں 0.25 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 22.6 کو کٹ کیا 100 آیا 25 4 جا 100 25 8 جا 200 بچوں یہاں پر جو آنسر آئے گا کٹ MAT 2200 tas 26 56 56 12 12 24 लिया बिया 4 8 0 4 4 8 00 cm بچو اس کو میٹر میں کنورٹ کرلیں تو آنسر آ جائے گا فور فور ایٹ میٹر جب اس کو آپ ہنڈر سے ڈیوائٹ کریں گے تو ہائٹ آ جائے گی فور فور ایٹ میٹر بچو آ چکا ہے فائنل آنسر کوشن نمبر سکس کا بڑھتے ہیں کوشن نمبر سیون کی طرف کوشن نمبر سیون آپ دیکھ سکتے ہیں تھری کیوبز ایچ آف سائیڈ فائی سینٹی میٹر آر جوائنڈ ایڈ تو ایڈ پائنٹ در سرفیس سیری آف در ریزلٹنگ کیوب آئیڈ تین کیوبز کو ایک ساتھ جوڑ کے رکھا گیا بچو کوشن نمبر سیون یہاں پر تین کیوبز کو جوڑ کے رکھا گیا اور ایک کیوبز کی جو سائیڈ ہے وہ فائیف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کیوب ہے یہ اور اسی طرح سے ایک کیوب اور اور ایک کیوب اور بچو یہاں پر جو لیندھ ہو جائے گی 555 یعنی 15 سینٹی میٹر برت وہی رہے گی آپ دائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں اور ہائٹ بھی وہی رہے گی بچو یہاں پر آپ کو کلکولیٹ کرنا ہے ٹوٹل سرفیس ایریہ آب دہ ریزلٹنگ کیوب آئٹ بچو آپ کو فارمولا اچھے سے پتا ہے ٹوٹل سرفیس ایریہ ایس ایکوال ٹو لب بی اچ اور اچھر یہاں پر ویلو رگ دیں گے ٹو ل 15 into 5 plus b 5 into 5 5 into 15 بچو یہ ہو جائے گا 75 25 75 بچو یہ ویلو آ جائے گی 175 ملٹیپلائی کرنے گا 350 سینٹی میٹر سکوار اس کوشن کو فائنل آنسر آ چکا ہے بچو کلیر ہو گیا ہوگا کوشن نمبر 7 بڑھتے ہیں کوشن نمبر 8 کی طرف بچو کوشن نمبر 8 میں کہا گیا what length of the solid cylinder 2 cm in diameter must be taken to request into hollow cylinder of each 16 cm external diameter 20 cm and thickness 2.5 mm بچو یہاں پر آپ سے بولا گیا ہے ایک سیلنڈر ہے جس کو ملٹ کر کے ایک خوکھلا سیلنڈر بنایا گیا ہے آپ کو solid cylinder کی length نکال لیں تو چلیے start کرتے ہیں کوشن نمبر 8 بچو یہاں پر ایک سیلنڈر ہے اور اس کو ملٹ کیا گیا ہے اور ایک خوکھلا سیلنڈر بنایا گیا ہے اور آپ سے پوچھا گیا ہے جس سیلنڈر کو ملٹ کیا گیا ہے اس کی length لمبائی کیا ہوگی بچو دھیان دیں یہ ایک solid cylinder ہے اس کی لمبائی آپ کو نہیں پتا ہے اس کی لمبائی کو H مان لیا بچو ریڈیس یہاں پر دی گئی ہے آپ سے بولا گیا ہے 2 سینٹی میٹر in ڈائیامیٹر جو ڈائیامیٹر ہے وہ 2 سینٹی میٹر ہے یعنی ریڈیس 2 بائی 1 1 ہو جائے گی تو آپ لکھیں گے ریڈیس is equal 2 upon 1 sorry 2 upon 2 یعنی 1 سینٹی میٹر اور اسے ایک خوکلا cylinder بنایا گیا ہے اس طرح سے اس طرح سے کھوکلا cylinder بنایا گیا اور آپ سے بولا گیا ہے یہ جو cylinder بنایا گیا ہے لیند 16 سینٹی میٹر ہے اس کی جو ہائٹ ہے یہ 16 ہے اس کو ہم h1 مان لیتے ہیں 16 سینٹی میٹر اور بچوں یہاں پر بولا گیا ہے external diameter 20 ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ 20 ہے یعنی جو radius ہو جائے گی مان لیتے ہیں r1 20 by 2 یعنی 10 سینٹی میٹر ہو جائے گی بچوں اس کے علاوہ آپ سے بولا گیا ہے اس کی جو تھکنے سے وہ 2.5 mm ہے 2.5 mm یہ جو موٹائی آپ کو یہ دکھ رہی ہے یہ 2.5 mm ہے بچوں 2.5 mm اس کو آپ 10 سے ڈیوائٹ کر لیں جب آپ 10 سے ڈیوائٹ کریں گے یہ ہو جائے گی 0.25 سینٹی میٹر ٹھیک ہے اس کو ہم نے 2.5 سینٹی میٹر میں کنورٹ کر لیا ہے یعنی جو radius r2 ہوگی r2 کا مطلب اندر والی radius وہ کیسے نکالیں گے تو 10 میں minus کر دیں 0.25 بچوی آ جائے گا 9.75 سینٹی میٹر اب آپ دھیان دیں آپ لکھیں گے volume of cylinder is equal volume of hollow cylinder خوکلے cylinder کا بچو آپ پتا volume of cylinder ہوگا pi r square h volume of hollow cylinder outer بڑے cylinder کا volume minus inner چھوٹے cylinder کا volume یہاں پر آپ formula rakhیں pi r square h same rakhیں pi بڑی بڑی وڑی radius یعنی r one square اور height کو h1 لیا ہو ہے minus pi r2 square height کو h1 pi r square h is equal pi common r one square اور لکھیں minus r minus r2 square کیونکہ h1 بھی common ہے pi pi کا حساب برابر ہو گیا radius آپ کو 1 دی گئی ہے 1 height نکال نہیں تو آپ لکھیں گے 1 into 1 h is equal h1 جو ہے وہ 16 r1 square کا مطلب 10 کا square minus 9.75 کا square بچھو ایک بار اس کو plus ایک بار minus کر لیں identity a square minus b square a plus b a minus b یہ ہو جائے 16 جب آپ plus کریں گے 19.75 اور جب اب minus کریں گے 0.25 بچھو اس کو multiply کر لیں جب آپ اس کو multiply کریں گے یہ آئے گا multiply کر لیتے 16 multiply by 19.75 اور 0.25 بچو یہ آئے گا 79 cm یہ final answer ہے اور یہ ہی آپ calculate کر نا بچو سون میں آگیا ہوگا آسان سا question تا question number 8